اپنا اقتدار ہو تو سب اچھے کی خبر ہے لیکن اپنا اقتدار اور کڑسی نہ ہو تو ملک کے اندر آئین بھی توڑتا ہے آئین تڑواتا بھی ہے ملکی مفادات کو بیچتا بھی ہے ملکی ترقی کو روکتا بھی ہے ملکی عوام کو جو ریلیف تھے ان کو بھی ختم کرتا ہے یہ کس شخص یہ کیوں یہ تمام چیزیں اس فورن فنڈنگ سے جڑی ہیں جو پاکستان کے اندر ایک منصوبے کے تحت انٹینشنلی یہ افرہ تفریر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوہزار تیرہ میں جب تیرہ چودہ پندرہ جس وقت ملک میں استحقام آ رہا تھا جمہوری تسلسل جاری ہو رہا تھا ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا تو یہاں بیٹھ گئے ڈی چوک میں کیوں بیٹھ گئے تھے اس وقت کیونکہ سی پیک رک جائے کیونکہ مہنگائی کم نہ ہو کیونکہ ملک میں ترقی نہ ہو ملک میں فساد رہے انتشار رہے افرہ تفریر رہے کیوں ایسے ہر کرتے تھے دھاندلی کا جو نعرہ لگایا تو تو کوٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جو ڈیشنل کمیشن کا کیوں نہیں آرام کر کے بیٹھے کیونکہ یہ ملک میں پاکستان میں جمہوری تسلسل کو یہ شخص قائم ہی نہیں رکھنا چاہتا یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے یہ اس فورن فنڈنگ کی کمپلائنس کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایٹمی قوت ہے اس کے اندر یہ سیاسی عدم استقام قائم رہے اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام کو پتا ہو یہ ایک پارٹی ہے تیرہ جماعتیں پی اس خوش فہمی میں مت رہے کہ یہ ملک کی مجورٹی ایک پارٹی پاکستان طریقہ انصاف ہے جو نیشنل اسیمبلی سے باہر ہے وفاق سے باہر ہے اور زبردستی خیبر پختون خواہ پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے یہ جس دن کوئی حرکت کرے گا اس کو پتا ہے جس دنہاں وفاق سے فارغ ہوا ہے یہ پنجاب سے بھی فارغ ہوگا اور خیبر پختون خواہ سے بھی فارغ ہوگا تاشیف کیا حال ہے آپ کا دیکھیں بات صرف یہ ہے ہماری ہماری پوری جماعت میں اور پوری کوئلیشن گورنمنٹ میں اور پوری پی ڈی ایم میں ایک ہی موقف ہے کہ یہ فتنہ ہے فسادی ہے چور ہے ڈکیت ہے فورن ایجنٹ ہے اور یہ صرف شور اس لیے کر رہا ہے اور دھمکاتا اس لیے اور گالی اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ان تمام عمالوں کا شور مچا ہوا ہے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور ایسے بزدل شخص سے کسی کو کوئی ڈر نہیں لگتا اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تباہی معاشی تباہی کر کے گیا اس کو درست کیسے کرنا ہے جو یہ مہنگائی برپا کر کے گیا اس کو کم کرنا ہے آپ کہتے ہیں معیشت زبو حالی میں یہ معیشت زبو حالی میں دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائس اپریل تک ہوئی ہے یہ اس وجہ سے زبو حالی میں معیشت کیونکہ اس وقت وزیراعظم کو رات کو سو کر اٹھ سبا اٹھ کر ٹی وی سے پتا چلتا تھا کہ ڈالر کی قیمت کیا ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا خواتین انگوٹھوں پر لکیریں لگا کر یہ آیا ہے نا سلاب بتائیں کسی چیز کی قلت ہو کیونکہ اس وقت آٹھے کا مافیا اور چینی کا مافیا ملک پر مسلط نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ایک کلو اٹھاروں میں کھڑے ہو کر شناختی کارڈ دے کر انگوٹھا لگا کر ایک کلو چینی لیتی تھی رمضان میں زبو حالی وہ تھی اور آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ملک میں سلاب کے باوجود کسی چیز کی قلت نہیں ہونے دی وہ ملک جو دیوالیا ہو چکا تھا اس کو سنبھالا اپنے سیاسی کیپٹل کو کمپرومائز کر کے کیونکہ ملکی مفاد کو اور عوام کے مفاد کو آگے رکھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اگر پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں جو ان کی سبسری دیوی ہے جو یہ مارچ میں سبسری دے کر گئے جو فنڈڈ نہیں تھی جو آئی ایم ایف کی شرط کے خلاف تھی جو دستخط انہوں نے آئی ایم ایف ڈیل کے ساتھ کیے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ فیصلہ لیں گے تو عوام کو تکریف ہوگی تو وہ ہم سے سوال کریں گے ہم تو تیسری چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقتدار میں آ رہے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ اگر آج ملک کو نہ سنبھالا ہم نے تو خدا نہ خاصتہ بہت بڑی تباہی آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے بھی نکالا ہے ملک کو مہنگائی سے بھی نکالا ہے اور ملک کے اندر ترقی کو بھی واپس لائیں ملک کے اندر منصوبے بھی دیئے ملک کو روزگار بھی دیئے نوجوان کو روزگار بھی دیئے اور ملکی معیشت کو ٹھیک کر کے نواز شریف نے ہی دوہزار پندرہ میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو خیر بات کا تھا دوہزار تیرہ چودہ پندرہ میں یہ جو تمام معاشی صورتحال تھی اس کو ٹھیک کیا تھا اسی طرح پنجاب میں دس سال خدمت کی ہے شباز شریف نے جس پنجاب کے صوبے کو اور لوگوں کو انہوں نے در بدر کر دیا ان کی ترقی چھین لی ان کا روزگار چھین لیا مافیا مسلط ہو گیا ملک کے اوپر انہوں نے تباید لگا دی ہر چیز کی اور آج شباز شریف پر الزام لگاتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں